تھرکیوں کی دوال ایسے لوگ جو تھرکی مزاج ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہوتا ہے کلیڈیم، تھاؤزنڈ کس قسم کے ایریکٹائل ڈسفنکشن میں مفید ہو سکتی ہے اور دوسری ٹائپ کے جو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہاں کون کون سی ہومیپیتھک میڈیسنس ایفیکٹیو رہ سکتی ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں خاص قسم کی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ کا جو مرد حضرات کا عضو تناسل ہے جس کو ہم سیکس آرگن کہہ سکتے ہیں انگریزی زبان میں جب اس کے اندر پورا تناو نہیں آتا ہے پوری سختی نہیں ہوتی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تو ہم اس کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں جس کا عام زبان میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایریکشن کا مسئلہ ہے یعنی ایریکشن پوری طرح نہیں ہو رہی یعنی تناو جو ہے سیکس آرگن کے اندر وہ پورا نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایمبرسمنٹ ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ اپنی میسیز کے پاس جاتے ہیں یا شادی شدہ لائف جو ہے وہ بہت زیادہ سپائل ہوتی نظر آتی ہے اس کی وجہ سے سب سے ٹاپ گریڈ میڈسن اگر ایریکٹائل ڈسفنکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہومیپیتھک میں استعمال ہوتی ہے تو اس کو ایگنس کاسٹس کا عیت ہے ایگنس کاسٹس کی بہت ہی مقصوص علامہ تھے ایگنس کاسٹس خاص طور پر ان لوگوں کی دوا ہے جو شراب نوشی سموکنگ سگرٹ نوشی یا پھر سیکسول ڈرائیو ایکسیسیف سیکسول ڈرائیو یعنی زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے اگر ان کا اوزو ڈھیلا ہو گیا ہے اس میں تناؤ نہیں آتا ہے وہ بہت زیادہ لاغر نظر آنے لگ گیا ہے ایسے لوگوں میں ایگنس کاسٹس بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے خاص طور پر ایگنس کاسٹس کے پیشنٹ میں ایریکٹائل ڈس فنکشن کے ساتھ پری مچور ایجیکولیشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے ہی دسترم پر فاریو ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں میں ایگنس کاسٹس بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے ایگنس کاسٹس کو 30CH میں 200 پوٹنسی میں زیادہ تر استعمال کروایا جاتا ہے لیکن اگر پیشنٹ کرونک ڈیزیز لے کیا ہے تو ون ایم پوٹنسی میں سنگل ڈوز ڈیلی کے طور پر بھی چلایا جا سکتے ہیں ایریکٹائل ڈس فنکشن کے ٹریڈمنٹ میں ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی دوسری ٹاپ گریڈ میڈسین سیلینیم میٹیلیکم ہے سیلینیم میٹیلیکم کو خاص طور پر میں کہتا ہوں تھرکیوں کی دوال ایسے لوگ جو تھرکی مزاج ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیکس کی ڈیزائر رکھتے ہیں سیکس کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ان کو سیکس کرنے کا موقع ملتے ہیں تو ان کا جو عزو ہے اس میں تناؤ نہیں آتا یا پھر تناؤ آ بھی جاتا ہے لیکن جب وہ انڈلج کرنے لگتے ہیں انٹرکورس کرنے لگتے ہیں کہ جو ایریکشن ہے یا تناؤ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں میں سیلینیم بہت زیادہ ایفیکٹیو رہتی ہے اس طرح کے جو پیشنٹ ہے کا پرابلم انہیں پہلے رہا ہوتا ہے یا کچھ سویر قسم کا انفیکشن رہا ہوتا ہے جس کی ویسی یہ مسئلہ ان میں سامنے آتا ہے تو ایسے لوگوں میں اچھا سا ٹریس ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور کرونک بھی جو اس کی وجہ بن سکتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ اس کو استعمال کروائیں گے سیلینیم کو تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو رہتی ہے سیلینیم کو تھاؤزنڈ میں استعمال کروائے تو میرے یہ ایکسپینئنس میں رہا ہے جتنے لوگوں کو بھی میں نے علامات کے مطابق سیلینیم پریسکرائب کی ہے ہمیشہ ہی پوسٹیو رسپونس ہے اور پیشنٹ ہمیشہ ہی پہلے سے زیادہ سیٹسفائی فیل کرتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن کی تیسری ٹاپ گریڈ میڈیسن جو ہے وہ لائیکو پوڈیم ہے لائیکو پوڈیم خاص طور پر ایسے پیشنٹس کے لیے ایفیکٹیو ہوتی ہے جو کسی ڈپریشن انزائیٹی یا لیک آف کونفیڈنس کی ویسے خود اعتمادی کی کمی کے باعث ان کے اندر ان کے سیکس آرگن کے در تناؤ کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جن کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن انزائیٹی ہو تو ان کا جو بستر کے اوپر پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس میں بھی پری مچور ایجیکولیشن کا جو الیمنٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے تو ایسے لوگوں میں آپ لائکوپورڈیوم کو 30CH میں 200 میں 1M میں اقارڈنگ تو ڈی ڈیزیز کنڈیشن پرابلم اور اقارڈنگ تو ڈی ایج آف ڈی پیشنٹ اس کو پریسکرائب کر سکتے ہیں تو اس سے بہت ہی ایفیکٹیوی ریزلٹس ملتے ہیں یہ تین چار میں نے آج جو بتائیے کلیڈیوم بتائیے میں لائکوپورڈیوم ہے سیلینیم بتائیے اور میں نے ساتھ آپ کو ایگنس کاسٹس یہ سب سے زیادہ فریقونٹلی یوز ہونے والی عدویات ہے ایریکٹائل ڈیس فنکشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو کلیڈیوم تھاؤزنڈ عام طور پر بہت زیادہ پریسکرائب کی جاتی ہے ہومیپیتھک میڈیسن ہے اور کیونکہ بہت زیادہ یہ اوور ایٹ کیا گیا ہے اس کو تو اس کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کس قسم کے جو ایریکٹائل ڈیس فنکشن ہے اس میں یہ موثر ہوتی ہے تو اس میں صرف میں دو علامات بتاؤں گا اگر یہ آپ میں موجود ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے کہ آپ ایک اچھے فیزیشن سے مشورے کے ساتھ اس میڈیسن کو استعمال کریں نمبر ون جو کلیڈیوم تھاؤزنڈ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا جو عزو ہے یہ سیکس آرگن ہے اس کے اوپر سخت سویر قسم کی ایچنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے سیکس آرگن کے اوپر کہ خارش کر کر کے اس عزو کے اندر سختی پیدا ہونی یعنی ایریکشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اتنی ایریکشن ہوتی ہے سم ٹائنگ کہ اس کی وجہ سے وہ ماسٹر بیٹ کر لیتا ہے جس کو عام زبا میں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ سیکس کر لیتا ہے مشتدنی کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں میں ایریکٹائل ڈس فنکشن اگر دیکھنے میں آئے اور یہ علامت اگر موجود ہو تو کلیڈیم تھاؤزنڈ بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے یہ علامت جو میں نے مرد حضرات میں بتائی ہے یہ خواتین میں بھی پائی جا سکتی ہے وہ والی خواتین جن کو کسی خاص قسم کے انفیکشن کی ویسے یا کسی خاص قسم کے پرابلم کی ویسے سیکس آرگن پہ خارش اور خارش کی ویسے وہ ماسٹر بیٹ کریں تو وہاں پہ بھی کلیڈیم تھاؤزنڈ بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے تو یہ کلیڈیم تھاؤزنڈ کی سب سے موسٹ پرائیم ایمپورٹنڈ علامت ہے اگر یہ آپ میں موجود ہے تو ہی آپ کلیڈیم تھاؤزنڈ استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ کہ ایسا بندہ جس میں فارگٹ فولنیس ہو یعنی اس کو ایک تو اس میں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے یعنی ازو میں سیکس آرگن کے اندر پورا تناؤ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فارگٹ فولنیس ہے یعنی وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے صبح اس نے جو ناشتہ کیا تھا اس کو یاد نہیں رہتا ہے تو ایسے لوگوں میں بھی کلیڈیم تھاؤزنڈ بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے تو اگر میں کہوں گا کہ تمام عدویات جو ہیں وہ آپ فزیشن کے مشورے سے ہی استعمال کریں گے پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے کوئی کوئیری ہے سپیسیفیکلی تو آپ کنسلٹیشن کے لیے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی خاص سوال ہے کومنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں امید ہے آج کا ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ کو پاس چل گئی ہوں گی چینل سبسکرائب کر لیجئے انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ